مینیوشپ کی میٹنگ کی ہے ہم نے اس میں بڑے اہم ایشیوز ڈسکس کی ہیں کون سے ایسے ایشیوز ہیں جو اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ایکشن نہ لیے تو آگے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے میں سب سے پہلے جو ایشیو آج اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ اور میں یہ اپنے ساری ستر سال زندگی کے تجربے سے ہی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے جس شرمناک طریقے سے بڑے بڑے ڈاکو کے کیسز ماف کیے جا رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جہدر جنگل کا قانون ہوتا ہے جہدر جس کی لاتھی اس کی بہنس ہوتی ہے جہدر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے جہدر انصاف نہیں ہوتا جہدر رول اف لاؤ نہیں ہوتا اور آج میں کیونکہ میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں میں اپنے نوجوانوں کی اس ملک کی چھاسٹھ فیصد جو عبادی ہے وہ اٹھائیس سال کی عمر سے کم ہے تو میں ان کو خاص طور پر مخاطب ہوں کہ دیکھیں میرے نوجوانوں کوئی مجھے دنیا میں آج ملک بتا دیں جس ملک کے اندر رول اف لاؤ نہ ہو اور وہ خوشحال ہو اور کوئی مجھے ایسا ملک بتا دے جہدر انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو اور وہ غریب ہو یہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا جن جن دنیا کے ممالک کے اندر طاقت وار کے مجرموں کے لیے ایک قانون جس طرح میرے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب طاقت وار چوری کریں تو اس کو پکڑو نہ اس کو اینارو دے دو اور صرف کمزور غریب لوگوں کو چوروں کو جیلوں میں ڈالو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں ہم تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں میں آج صرف یہ ہماری معاشرت بلکل تباہی کی طرف جا رہی ہے اس معاشرت تباہی کی طرف جائیز لیے رہی ہے کہ ہم ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہیں اور انصاف یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے چن چن کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک میں بھاگے ہوئے تھے مفرور تھے کیونکہ ان کو پر کرپشن کیسز لگے ہوئے تھے آج وہ سارے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں ایک طرف جیل بھرے ہوئے بچارے ہیں غریب لوگوں سے چوروں سے چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں آج کل کی مہنگائی میں برے حالات بیروزگاری بیروزگاری مہنگائی چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں کھانے پینے کی چیزیں وہ بچارے چوری کرتے ہیں چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے تیس سال سے اس ملک کو لوٹا ہے یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے جن کی چوریوں کے پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ایک ریمن بیکن کی کتاب ہے The Way of the World یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کو ان کے پر سو کریں جس طرح میں یہ جیو اور جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں دوبائی کے اندر بھی کر رہا ہوں امریکہ میں بھی کر رہا ہوں اور اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں غلط بیانی کریں وہاں تو وہ بڑے سٹٹ کانون ہے تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکن کی Way of the World جس میں وہ بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے سو بی بی سی کی ڈاکیمنٹریز بی بی سی کی ڈاکیمنٹریز بنائی ہیں شریف باندار تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے این آر او ٹو دے کے این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا چار گناہ پاکستان کے کرزے بڑے تھے این آر او وان کے بعد لوٹ مار ہوئی تھی ہمیں ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکراپٹ ملک جو دوہزار اٹھاروں کو ہمیں ملا تھا کہ جب دوالیا نکلا ہوا تھا اور یہ اب این آر او ٹو جنرل باجوان نے دیا ان کو کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کر اور ایک یعنی قانون بنائی انہوں نے نیب امنونز میں کہ ایک ایک کرپشن اور اس افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز واپس آتا ہے ہار پہنائی جاتے ہیں اس کو اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شباز سے پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شباز کہ آپ کی رمضان شگر مل کے اندر نوکروں کے پاس سولہ ارب روپے سپیہ سولہ سو کروڑ روپے کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا پھر اگلا جواب دو کہ چار وہ مارے گئے چار آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رزوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے کیسے مارا تھا وہ صرف انسلین انجیکٹ کرتے تھے ان کے اندر انسلین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے اس کے علاوہ اس آگڈار بھی صاف ہو گیا اس آگڈار نے پانچ ملین ڈالر کا جب نیب نے پوچھا کہ جناب اپنے بچوں کو پانچ ملین ڈالر بھیجے کدھر سے آئے پیسہ کہتا ہے جی دبائی کی شیخ نے مجھے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا اس نے دیا انہوں نے کہا اچھا جی راب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا ہے جیسی انہوں نے رسید مانگی پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا ان کی ایون فیلز اپارٹمنٹ یہ جو میفیر کے اندر ہیں ان کے چار چار سب سے مہنگے علاقے میں جہاں یہ رہتے ہیں تو آج تک ایک نی چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی اور اسی طرح اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آسف زرداری کی بہن وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جہاں بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے تو یہ سب بچ جائیں گے اور میں ہی اپنی قوم کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں چھبیس سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا چھبیس سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہیں کیونی امریکہ میں قبضہ گروپ کیونی یورپ میں قبضہ گروپ کیونی لندن میں کسی کے جو بچارے آپ کے پاکستانی محنت کرتے ہیں ان کی زمینوں پہ کیوں نہیں قبضے ہوتے پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے نوجوانوں یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں انصاف کی تحریک اب میں اب میں دوسری پہلو پہ آتا ہوں معاشت کے اوپر میں نے اس کو پچھلے دو دن میں بات کیا ہے میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معاشت کو سمجھتا ہے سب سے پہلا حصول معاشت کا کیا ہے کہ سیاسی استقام ہو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو معاشت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جدر جب لوگوں کو میں اگر انویسٹر ہوں میں بزنس مین ہوں جب مجھے یہی اعتماد نہ ہو کہ میں آج پیسہ لگاتا ہوں تو کل کیا ہوگا مہینے کے بعد کیا ہوگا چھے مہینے کے بعد کیا ہوگا انسرٹنٹی جب ہوگی معاشرے میں کبھی بھی اس اس معاشرے کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی آج بزنس بلکل رکھ گئی ہے پاکستان میں اٹھاسی فیصد پاکستان کے بزنس پن کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے آج سو فیصد تقریباً جو بیرون ملک جو انویسٹرز ہوتے ہیں جن کو جو کدھر سے لیتے ہیں کہ ملک کے معاشرے کے کیا حالات ہیں کریڈٹ رسک کہ آج ان کو یہ خوف ہے تقریباً سو فیصد پاکستان کی کریڈٹ رسک بڑھ چکی ہے کہ اگر پاکستان کو کرزہ دے گا تو وہ واپس نہ ہونے کی اس کی چانس سو فیصد پہ پہنچ گئی ہے جب ہم تھے اپریل کے اندر تو وہ پانچ فیصد تھی تو یہ جب سے یہ آئے ہیں تو کسی کو نہ باہر نہ اندر اعتماد ہے پاکستان کی اکانومی پر لہٰذا اکانومی سکڑتی جا رہی ہے گروت ریڈ نیچے جا رہی ہے چھ فیصد پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے آج سفر پہ پہنچ گئی ہے اس کا مطلب بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اس کا مطلب کہ فیکٹریان جو بند ہوتی جا رہی ہیں اور جو بیروزگار لوگ نکل رہے ہیں ایک طرف مہنگائی ہے کیسے لوگ تنخواہ دار لوگ کیسے گزارا کریں گے آج اوپر سے کسان الہیدار ہو رہا ہے بجلی کے بل اسوانوں پہ ہیں ڈیزل کی قیمت جو ہم ڈیٹھ سو روپے لیڈر چھوڑ کے گئے تھے آج عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے ہمارے دور میں ایک سو پندرہ سے لے کے ایک سو تین روپے ایک سو تین ڈالر تھا ایک سو پندرہ سے ایک سو تین ڈالر بیرل تھی انٹرنیشنل مارکٹ میں آج وہ اسی ڈالر سے نیچے آگئی ہے لیکن ڈیزل کدھر ہے پٹرول کدھر ہے کیسے بجلی کی قیمت آج کدھر ہے سترہ اٹھارہ روپے یونٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے آج وہ چالیس روپے سے اوپر چلا گیا ہے کس طرح لوگ پیسے دیں گے کسان جس کے پاس پیسہ آیا تھا ہمارے دور میں اس نے اپنی زمین پہ لگایا تھا جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی چار بڑی بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی آج کسانوں سے پوچھے کیا حالات ہے ان کے کسان علیدہ پسہ ہوا ہے بزنسمن علیدہ پسہ ہوا ہے انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے سرویسز یہ جو آئی ٹی جو آئی ٹی کے اندر ہم نے اتنے انسینٹیوز دیئے تھے ہماری پچھتر فیصد آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی تھی ان کے انسینٹیوز انہوں نے واپس تو سوال یہ ہے کہ اب ہم کدھر سے آمدنی بڑھائیں گے اپنے کرزیں واپس کرنے کے لیے اگر ایک ملک پر کرزہ چڑھا ہوا ہے گھر پہ کرزہ چڑھا ہوا ہے تو وہ واپس کیسے کرتا ہے آمدنی بڑھا کے آپس کریں گے ان کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے آج ذرا صرف میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی قیمتیں جو عام آدمی کو آج ایفیکٹ کرتی ہیں پیاز لوگ کئی پیاز اور روٹی کھاتے ہیں چار سو فیصد اس کی قیمت بڑھ چکی ہے پیاز کی ٹیماتر یہ بھی عام لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے وہ لوگ روٹی کے ساتھ ٹیماتر کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں تین سو فیصد بڑھ چکی ہے اس کی قیمت آٹا آٹا یعنی روٹی کے بغیر کون گزارہ کرتا ہے سو فیصد قیمت بڑھ چکی ہے آٹے کی ڈالیں پچاس فیصد قیمت بڑھ چکی ہے دالوں کی گھی عالمی مارکٹ میں نیچے آگیا پام آل آج گھی کی پچاس فیصد قیمت بڑھ چکی ہے میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ پاہشت نیچے جا رہی ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں اور میں سب سے میں سارے پاکستان کے اداروں سے آج بات کر رہا ہوں میں اس لیے پاکستان کے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ آپ سب کو ایفیکٹ کرے گا کوئی ادارہ جزیرہ نہیں ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہو تو وہ جزیرہ بچ جائے گا سارا ملک کی نیچے جائے گا یہ مجھے افسوس مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمارے ملک سے ہوا ہے کہ ایک جس طرح کسی نے پلان کر کے ہمارے ملک کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ملک اگر خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹ کر جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے سیکیوریڈری جو پاکستان سات گناہ بڑا ملک ہے ہمارے سات جس کا تین جنگیں ہو چکی ہیں تو اگر ہمیں تو صرف اعتماد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا لیکن اگر ملکی بینک راپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے ہم سب جانتے وہ کیا قیمت مانگیں گے میں یہ واضح آج کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملکی اسٹیبلشنٹ ہوں ہماری مدد کرے یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا واقع کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کریں میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا میں کتائی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہیں میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے جنرل باجوہ کے دور کے اندر اسلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے یہ ہمارے ملک کا نقصہ اس ملکوں کے مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے میں ایک ازاد آدمی ہوں ایک ازاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری ازادی چلی جائے اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو وہ مداخلت نہ کرے جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پولٹیکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی کبھی میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان ساتھ مہینوں کے در میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا میڈیا کرتا تھا اس کے خلاف ایکشن ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں لے دا گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو لے دا چھوڑو میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا کون ان کو پگڑ پگڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوارا تھا اور اس کے علاوہ جو عرشد شریف سے ہوا جو عاظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے جو شباز گل سے ہوا جو جمیل فاروقی سے ہوا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا جو ٹی وی چینل سے کیا گیا کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاغ کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے مجھے میں نے جیل گیا ان کے دور میں میں نے کبھی اس طرح کی سختی اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت میں یہ آگئے ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے پیپلز ذلفہ کہا رہے ہیں بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اتنے سترہ سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے ایک ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے آزم سواتی سے کیا ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک ایک سینیٹر ایک وہ شہری جو بھائر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے این آر او ٹو دیا سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے این آر او ٹو جنرل باجوہ نے این آر او ٹو دیا مشرف نے این آر او ون دیا سب کو پتا ہے ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں اعتصاب کو چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کریں ایک آرمی پہ کانسنٹریٹ کریں اعتصاب کو بھول جائیں ہمیں فیٹ ایف کے اندر انہوں نہیں ہیں ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹ ایف میں ان کو این آر او ٹو دے دو یہ اوپوزیشن کو تو ہمیں تو پتا ہے کہ این آر او ٹو کس نے دیا ہے تو اگر آزم سواتی نے یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی تو اور پوتیوں کے سامنے گھر میں تین بجے گھس کے مارا گیا پھر اس کو ننگا کر کے اس کو جو کسیٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کسیٹ اور اس کے بعد اب اس کے پر تیس کیس اور کر دی ہیں اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹا جا رہا ہے اور کبھی سندھ جا رہا ہے اور میں آج کوئٹا اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر لیکن کیا یہ ایک محضب معاشرے میں ایک دیموکرائٹک معاشرے میں ہوتا ہے شباز گل اس کے پر آٹھ کیس اور کر دی ہیں میں ایکس پرائیم منسٹر پاکستان کا مجھے پتہ ہے کس نے گولیاں سے کون یہ کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا مجھے پتہ وہ کون ہے میں اپنی تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں اور کون آج مجھے بتائیں کمزور آدمی اگر ایکس پرائیم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج ہم بات کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بڑے بڑے حالات ہیں تو یہاں کیا ہیں یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں پوری رسپیکٹ سے میں اپنی آلہ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس کی اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا کیوں کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں ارچر شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں چارے سے کیا ہوا ہے اگر وہ نہیں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکتی ایکس پرائیمنسٹر نہیں کٹوا سکتا اور اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں ہم فوج کی نہیں صحیح قوم فوج کو پیار کرتی ہے کیونکہ قوم کو پتا ہے کہ ہمیں وہ ازاد رکھنے والی ہماری فوج ہے تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمنہ کر سکے سات مہینے کے اندر وہ ایکانومی جو اپنی سترہ سال کے بعد بہترین پرفارمنس دے رہی تھی اس کو آج اس نے زمین پہ ڈال دیا ہے آج پاکستان کے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب پاکستان جائے گا کدھر لوگوں ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس پر سے نکالے گا کیسے کوئی ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چوروں پر ہمارے اوپر مسلط کر دیئے گئے ہیں سوائے اپنے چوری بچانے کے لیے پتا تو بتائیں کہ انہوں نے اس ایکانومی کو ٹھیک کیسے کر رہا ہے اور اب یہ تیس سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں کب انہوں نے ایکانومی کو ٹھیک کیا تھا یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں اور ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور مول بھی نیچے آ چلا گیا کون ذمہ دار ہے اس کا تو یہ ہمارا رائٹ ہے یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا مو بند کرنے کے لیے یہ مو نہیں بند ہونے لگا یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارہ کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اوچا کرتا ہے جب ان کے گینس ٹیکشن لیتا ہے اور میں آخر میں الیکشن کپیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں مجھے میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمیشنر نہیں دیکھا جو ایک تو یہ جو سکدر سلطان ہے اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمیشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشنر نہیں ہے ہم سپریم جوڈیشن کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوئے اس کا اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں کوئی سنی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے سوائے اس کے کہ اس کا ون پوئنٹ ایجنڈا ہے کہ امران خان کو ڈسکولیفائی کیسے کرنا ہے توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا اس کے ہاتھ سے نکلے گا میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا ہے اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولٹیکل فنڈ ریزن کی ہے سپریم کورٹ نے بھی دوزار اٹھارہ میں کہا ہوا ہے اس کو الیکشن کمیشن کو پھر سے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو فورن جو فنڈنگ کیس ہیں تینوں پارٹیز پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائے چار سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو کٹیرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان دو پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیسز آپ آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا یہ فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں یہ بڑے بڑے نامور اور میں وہ بزنس پین بھی جانتا ہوں جو جو بڑے بڑے جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنری ہوتے ہیں ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اروہ روپیہ لے لیتے ہیں یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ وہ پارٹی جس نے چالیس ہزار لوگوں کا ووٹ ڈیٹا بینک ہے ڈونر بینک ہے چالیس ہزار لوگوں کا وہ پارٹی کو انہوں نے کھڑا کیا ہوئے کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی ایف آئی ایسے چیک کر رہا ہے کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ ہے ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی کیوں نہیں اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے کٹھا کرتی ہیں اور پھر توشہ خانہ میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا کوئی چیز عمران خان نے الیگل نہیں کی کوئی کسی قسم کا نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے نہ آج توڑے گا نہ کبھی آگے بھی توڑے گا لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے اس میں ہے نواز شریف اور آسل زرداری کیوں ڈاکہ مارا ہے کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالا غیر قانونی ہے زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہے اور ایک نواز شریف نے نکالی ہے کیوں نہیں یہ الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے نواز شریف تو چلے مفرور ہے ابھی آئے گا ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے تو اس سے پوچھے تو سہی کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے کیوں نہیں اس کے پر آگے کیس چلتا کیوں نہیں زرداری زرداری تو ممبر آف پارلمنٹ ہے کیوں نہیں اس کا نیپ کا کیس کھولتا کہ تین گاڑیاں مہنگی مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے تو سب سے سہن کام ہے میں جراب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے وہ مجھے پریزنٹ کرے میں توشہ خانہ میں ڈال دوں آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید دوں تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تا اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشن کے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے آٹھ دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے اراد کی ہیں اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگنس عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیر الیکشن نہ کروائے گئے میں آج آپ ساری قوم کو آگا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن نہ کروائے گئے یہاں انتشار ہوگا آگئی ملک کے اندر حالات برے ہیں آگئی یہاں سیاسی استقام نہیں ہے آگئی اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کرے کیسز کرے ایف آئی آر کرے میرے اوپر تیس ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو نہ یہاں ہی بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں ہی لڑا ہوں کیس میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹکٹیکل ناکاؤنٹ کرنے کے لیے لیکن اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو جس میں ہماری عدیہ بھی ہے محتبر ہیں اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گے اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جس دل دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لیں کوئی ماہرین جو کہ پولٹکس کے ایکسپرٹس ہیں باہر سے کوئی مقالے ہیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آئیں فری اینڈ فیر الیکشن کروا کے اس کے بعد ملک آگے چانس ہے اوپر پھر سے کھڑے ہونے نہیں تو یہ نیچے ہی جا رہا ہے میں نے آخر میں میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے میں انشاءاللہ سترہ تاریخ کو ہم ایک ہماری پارٹی کی گیترنگ ہو رہی ہے بڑی لیبیٹی چوک کے اوپر اور انشاءاللہ لیبیٹی چوک میں میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹھ دوں گا جب ہم دو اسیمبلیز ہماری جو پختورخواہ کی اسیمبلی اور ہماری جو پنجاب کی اسیمبلی ہے اس کو ہم ڈیزولو کریں گے اس میں سے نکل کی ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے اس کے علاوہ ہمارے جو ایک سو تئیس یا غالباً ایک سو پچیس نیشنل اسیمبلی کے ممبرز ہیں جو ہمارے انہوں نے ابھی تک استیفہ قبول نہیں کیے ہم نیشنل اسیمبلی کے اندر جا کے سپیکر کے سامنے کھڑے ہوگے کہیں گے کہ ہمارے استیفے قبول کرو تاکہ ہم نیشنل اسیمبلیز سے بھی ریزائن کریں اور پھر تقریباً ستر فیصد پاکستان کے الیکشن ہوگا قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی اسیمبلیز ڈیزولو ہوتی ہے تو اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہوگا تو یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تیرہ تاریخ سترہ تاریخ کو میں گیٹ دوں گا اور اس کے بعد ہمارے ستر فیصد پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا الیکشن موڈ میں اکل تو یہ کہتی ہے کہ اگر ستر فیصد ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نیشنل اسیمبلیز سارے ملک کا یہ الیکشن کروا دیں لیکن بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہی ہم مجرم جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوا ہیں ان کو کوئی قوم کی فکر نہیں ہے ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ پھر اپنا بوریاب اس طرح اٹھا کے باہر چلے جائیں گے جہاں یہ بڑے ارام سے واضح کی گزار رہے ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے کرپشن کیسز معاف ہو تاکہ ان کی سلیٹ جیسے جنرل مشرف نے صاف کی تھی اب یہ جناب جنرل باجوا کی بدولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی اور اس کے بعد پھر سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راؤنڈ تھری آئے گا ان کا ملک کو لوٹنے کے لیے تو اس لیے ان کو کوئی انٹرسنگ الیکشن کروانے کا ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن کے بارے یہ ہار جائیں گے اور پھر سے ان کے کرپشن کیسز سامنے آ جائیں گے اس لیے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ مختلف ہے اے 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 ا